مجھے لگتا ہے کہ اس سنجیدہ شاعری کے بعد اور اس ٹوٹی پھوٹی شاعری کے بعد کوئی ایسا جوڑ لگانے والا شخص آنا چاہیے جس کے آنے کے بعد آپ اپنی کرسی سے نہ اٹھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہمارے یہاں مزا کے نام پر جو کچھ بیچا اور قریدہ جا رہا ہے اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی مزا کی آواز جو بظاہر کوئی بھی رنگ رکھتی ہو لیکن جب کسی محفل میں چمکتی ہے تو ساری محفل کو لالازار بنا دیتی ہے حضرات مجھے کہنے کے اجازت دیجئے کہ ہمارے یہاں رفتہ رفتہ یہ فن اب بہت ہلکا ہوتا جا رہا ہے تنز و مزاہ کے عالی نمونے اب دیکھنے کو نہیں ملتے ایک زمانے میں پیروڈی کی ایک سنف تھی جو بہت مقبول تھی اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مشہور شعر ہے کہ شبکو جی کھول کے پی صبح کو توبہ کر لی شبکو جی کھول کے پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی اور کسی شاعر نے دیکھے کتنا خوبصورت شعر اس کی پیروڈی میں کہا ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ کہے شاعر کہتا ہے کہ صبح کو شیو کیا شام کو چولا جھوکا صبح کو شیو کیا شام کو چولا جھوکا مرد کے مرد رہے ہاتھ سے عورت نہ گئی تو تنز و مزاہ کا یہ انداز اب دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن جس اسٹیج پر سندر مالے گانوی جیسا شاعر ہو وہاں یہ انداز یقیناً آپ کو دیکھنا چلی ہے زور زارت آجوں سے استقبال کریں سندر مالے گانوی صاحب کا یہ کل رات سے آج رات تک اپنے کمرے سے نکلے نہیں مجھے لگا ہے کہ کوئی اچھا خاصا کلام ہی یقیناً تیار کیا ہوگا زور لار سالیوں سے استقبال کریں اسلام علیکم ایک فسلتی ڈھلان لگتی ہو ایک فسلتی ڈھلان لگتی ہو تم تو ریکھا سامان لگتی ہو اور لالی پودر کی چوڑی گجرے کی چلتے پھرتی دکان لگتی ہو جب محبت سے پیش آتی ہو پھر بنارس کا پان لگتی ہو اور جب بھی میکپ اتار لیتی ہو ایک پرانا مکان لگتی ہو اور پوری کرکٹ کرٹٹٹ ٹیم ہے پھر بھی پوری کرکٹ کرٹٹ ٹیم ہے پھر بھی آج بھی تم جوان لگتی ہو آج بھی تم جوان لگتی ہو اور جس شیر کے لئے میں نے اس حضل کو چھیڑا کہ جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے تم تو اردو زبان لگتی ہو جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے جس کو دیکھو تمہارا عاشق ہے تم تو اردو زبان لگتی ہو آئیے ایک مطلع دو شیر یہ ہوگا عشق تو بے حساب کرڑا عشق تو بے حساب کرڑا خود کو باسی کباب کرڑا خود کو باسی کباب کرڑا اور اس کے رخصار کی تمازت نے اس کے رخصار کی تمازت نے مجھ کو سوکھا گلاب کرڑا مجھ کو سوکھا گلاب کرڑا اور اس نے پاؤں رکھا جو پانی میں پاؤں رکھا جو اس نے پانی میں سارا پانی شراب کرڑا سارا پانی شراب کرڑا کیا بات جی ہم نے بومبے میں پڑا اس شیر کو تو پہلی صدق میں ایک صاحب بیڑے تو انہوں نے کہا کہ صاحب پانی شراب کرڑا نہیں پانی خراب لڑا میں نے کہا بیٹ جائیے پیر اس نے رکھا تھا آپ نے اس نے پاؤں رکھا جو پانی میں سارا پانی شراب کرڑا اور یہ بھی کسی کے ساتھ نہ ہو گھیر کر مجھ کو میرے سالوں نے گھیر کر مجھ کو میرے سالوں نے اگلا پچھلا حساب کرڑا اگلا پچھلا حساب کرڑا اگلا پچھلا حساب کرڑا جی آئیے ایک مطلع دو تین شراب سمات کرڑا تقدیر بانا میں جانتا ہوں کہ میرا چیرہ وہ سنجیدہ ہے ماں کیا کہتی ہے لیکن میری ماں کہتی ہے کہ بٹا تو سندھر ہے تو میں پیور ہنڈر پرسن سندھر ہوں کیونکہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے آئیے ایک مطلع دو تین شریف ہوگا تقدیر بانا دے تقدیر بانا دے میری تقدیر بانا دے ان سب کو مجاویر تو مجھے پیر بانا دے شورا کو مجاویر تو مجھے پیر بانا دے تقدیر بانا دے اس میں ایک شیر ہوگیا ہے میں چاند نا سرج نا ستارانا سمندر میں چاند نا سرج نا ستارانا سمندر لیکن اے مصور میری تصویر بانا دے تقدیر بانا دے اور ایک تاب پر بہت بڑے بڑے شیر کہے جاتے ہیں میں نے چھوٹا سا شیر کہنے کوشش کیا نفرت کو میں بکری کی طرح باندھ کے رکھ دوں نفرت کو میں بکری کی طرح باندھ کے رکھ دوں لوہار تو ایسی کوئی زنجیر بنا دے لوہار تو ایسی کوئی زنجیر بنا دے نفرت کو میں بکری کی طرح باندھ کے رکھ دوں لوہار تو ایسی کوئی زنجیر بنا دے تقدیر بنا دے یار اب جو شیر میں پیش کرنا جا رہا ہوں اس کا مصرہ اولہ بہت اچھا ہے میں جانتا ہوں لیکن شیر کیسے مجھے نہیں مانتا ہے ہر چیز تری قدرت علی کی ہے مہتاز ہر چیز تری قدرت علی کی ہے مہتاز چام چانا بنوں گا مجھے کفگیر بنا دے جیر بنا دے لڑکی لڑکی تو چہرے مہرے سے ایک دم جھکا سے جو من میاں کا لڑکا مگر کیوں دا سکتا ہے اور پانی بھی وہ پلائے تو شربت لگے مجھے پانی بھی وہ پلائے تو شربت لگے مجھے ہاتھوں میں ان کے دوستوں کیسی مٹھاتے تقدیر بنا دے ہر چیز تری قدرت علی کی ہے مہتاز چام چانا بنا تو مجھے کفگیر بنا دے اب میں جا کے لپٹ جاؤں حسینہ کے جگر سے میں جا کے لپٹ جاؤں حسینہ کے جگر سے آشکی نگاہوں کا مجھے تیر بنا دے پھر یہ بہت شکریہ میں سمجھ گیا مارکٹ ویلو بڑھ رہی ہے بہت اچھے ستا ہے بابا بابا میں گھر سے آنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ کہاں جا رہا ہو میں نے کہا کہ پتر جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ رکھ جائیے ذرا سا میں آپ کی نظر اتار دوں تو میں نے کہا کہ اسی کیا خاص بات ہے بولے آپ کو کیا معلوم کیا آپ کے جیسے لوگ کو انہوں نے کبھی دیکھا یا نہیں دیکھا بہت اچھے کیونکہ پہلی مرتبہ کوئی دیکھتا ہے تو نظر لگی جاتی ہے اور ایسے ایک عام مس انڈرسٹینڈنگ عام ہو گئی ہے کہ گورے لوگ خوبصورت ہوتے ہیں اچھا ہے بھئی بابا آئیے ایک مطلع دو شیئر یہ سمات کر لیں کہ پہلے پولیسی کو باخبہ کرنا پہلے پولیسی کو باخبہ کرنا جرم پھر چاہ رات بھر کرنا پہلے پولیسی کو باخبہ کرنا بال جھڑنے لگے سنم میرے بال جھڑنے لگے سنم میرے ہولے ہولے ادھر ادھر کرنا اور تجھ کو تجھ کو رنگت پسند ہے میری تجھ کو رنگت پسند ہے میرے مجھ کو تیرا پٹر پٹر کرنا مجھ کو تیرا پٹر پٹر کرنا ایک مطلع ایک شیئر یہ ہوگا ایک آدمی تو ہے جو خوبصورتی کے میار کو جانتا ہے نہیں اصل میں کالے رنگ کی خاصیت کچھ میں آپ کو بتا دوں کالے رنگ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی مغرور رنگ ہو اس میں آتا ہے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے یہ ہاوی ہو جاتا ہے آئیے ایک مطلع ایک شیئر یہ ہوگا انڈے کے واسطے نہیں زردی کے واسطے انڈے کے واسطے نہیں زردی کے واسطے زردی کے واسطے مرغے حلال ہو گئے مرغی کے واسطے مرغے حلال ہو گئے یہ ضروری نہیں کہ آج ہی سمجھ میں آجا ہے مرغے حلال ہو گئے مرغی کے واسطے اور یہ سن کے شامی آنا بھی خود چر سے پھٹ گیا یہ سن کے شامی آنا بھی خود چر سے پھٹ گیا خود چر سے پھٹ گیا بندعوتی جو لڑ پڑے بوٹی کے واسطے بندعوتی جو لڑ پڑے بوٹی کے واسطے ہمارے اردو مشاعرہ کے سٹیج پر جو ہے شاعرات کم آتی ہیں اور باجی تو پیور شاعرہ ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو عجب عجب ڈیزائن آ جاتی ہے ان کے لئے یہ مطلح ہے کرشما دکھانا غزل پڑھتے پڑھتے کرشما دکھانا غزل پڑھتے پڑھتے ذرا اٹھ جانا غزل پڑھتے پڑھتے ذرا اٹھ جانا غزل پڑھتے پڑھتے تیرے نقل بالوں کی تجھ کو قسم ہے تیرے نقل بالوں کی تجھ کو قسم ہے تُو سر مت خو جانا غزل پڑھتے تیرے نقل بالوں کی تجھ کو قسم ہے تُو سر مت خو جانا غزل پڑھتے پڑھتے گاما پدھا نیسا یہ آئے نا آئے مگر سر لگانا غزل پڑھتے پڑھتے مگر سر لگانا غزل پڑھتے پڑھتے تَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَت یہ تھے ابھی دیکھیں دیکھیں ایسا ہے کہ مشاعرہ اپتدا سے لے کر اب تک صرف آپ کی فرمائشوں کے مطابق ہی چلتا رہا ہے یقیناً آپ نے جو ان کی عزت افضائی کی ہے ان کے لئے میں بھی شکر گزار ہوں لیکن ہماری اپنی کچھ سے فیرست ہے انہیں انشاءاللہ پھر صدر مشاعرہ سے پہلے یا مشاعرے کے اختتام سے قبض آواز دی جائے گی لیکن جو مشاعرے کا اب جو سلسلہ چل رہا ہے اسے آپ برکار رکھیں کیونکہ آپ کا اشتراک ہوگا تو ہی ہم اس مشاعرے کو ایک تاریخی مشاعرہ بنا سکیں گے یقیناً ہم انہیں آواز دیں گے لیکن تھوڑا سا انتظار آپ کریں ایک ساتھ بہت زیادہ ہنس لینا بھی سہت کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا خواتین و حضرات ملاہ حکم کے لہجے کو محترم کرنوں ملاہ حکم کے لہجے کو محترم کرنوں میری گلی میں کوئی شہریاد آیا ہے میں بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں اس کی آواز دہلی سے نکلتی ہے اور پورے عالم میں پھیلتی ہے جہاں جہاں اردو بولی اور سنی جاتا ہے جو کہتا ہے کہ خدا نے لاج رکھی میری بینو آئی کی بجھا چراخت جگنو نے رہ رمائی کی اور تیرے خیال نے تصریر کر لیا ہے مجھے یہ قید بھی ہے بشارت بھی ہے رہائی کی آپ سب کی تعلیوں کے گون میں میں اقبال اشر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کیوں تقریب لائیں آپ ہی نہیں میں خود بھی ان کے ترنم اور ان کی مصور کن آواز کا بڑا قائل ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال ہونا چاہیے جناب اقبال اشر صاحب مہترم خواتین و حضرات پہلی حاضری ہے میری آپ کے اس دیار میں تاثر کچھ اس قسم کا ہے میرے ذہن و دل پر کہ اگر کوئی مجھ سے کبھی زندگی میں اگر کسی نے یہ پوچھا کہ میں اردو عدب کی پانچ صدیوں کو چند لمحوں میں دیکھنے کا خواہش مند ہوں تو میں اس شخص کو یہی جواب دوں گا کہ تم قطر کا کوئی مشاعرہ سن لو جناب صدر کی اجازت سے چند شیئر میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ شیئر سن رہے ہیں ترنم اور تحت کوئی مسئلہ نہیں ہے میں وہاں آؤں گا دھیرے دھیرے چند شیئر سن لیجئے پہلے ارس کرتا ہوں کہ پیاس کے بیدار ہونے کا کوئی رستہ نہ تھا اس طرف بادل نہیں تھے اس طرف دریہ نہ تھا اس طرف بادل نہیں تھے اس طرف دریہ نہ تھا تیری یادیں تو چراغوں کی قطاریں بن گئیں کیا بات تیری یادیں تو چراغوں کی قطاریں بن گئیں پہلے بھی گھر میں اجالا تھا مگر ایسا نہ تھا تیری یادیں تو چراغوں کی قطاریں بن گئیں پہلے بھی گھر میں اجالا تھا مگر ایسا نہ تھا اور شیر ارز کرتا ہوں کہ چند قطروں کے لیے دریا کو کیوں تکلیف دی یہ اس شیر کے تناظر میں آپ وطن عزیز ہندوستان کا کرکٹر دیکھئے کہ پہلے بھی گھر میں اجالہ تھا مگر ایسا نہ تھا چند قطروں کے لیے دریا کو کیوں تکلیف دی میری جانب دیکھ لیتے میں کوئی سہرہ نہ تھا چند قطروں کے لیے دریا کو کیوں تکلیف دی میری جانب دیکھ لیتے میں کوئی سہرہ نہ تھا رات آئی تو چراغوں کی بڑی تعظیم تھی رات آئی تو چراغوں کی بڑی تعظیم تھی اور جب گزری تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا رات آئی تو چراغوں کی بڑی تعظیم تھی اور جب گزری تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں میں آپ تک پہنچنے میں چند شیر اور ملاحظہ فرمائیے ارس کرتا ہوں کہ وہ بھی کچھ بھولا ہوا تھا میں بھی کچھ بھٹکا ہوا راک میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں ایسا ہوا راک میں چنگاریاں ڈھونڈی گئیں ایسا ہوا داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو سننے والا شوق سے یہ کہے اٹھے پھر کیا ہوا داستانے ہی سنانی ہیں تو پھر اتنا تو ہو سننے والا شوق سے یہ کہیں اٹھے پھر کیا ہوا عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو عمر کا ڈھلنا کسی کے کام تو آیا چلو آئینے کی حیرتیں کم ہو گئیں اچھا ہوا آئینے کی حیرتیں کم ہو گئیں اچھا ہوا ایک غزل ابتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں غزل جگر مراد آبادی صاحب کی زمین میں ہے جگر صاحب کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا تھا طالب علمانہ کوشش ہے جان کر من جملہ خاصانے میں خانا مجھے مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانا مجھے یہ جگر صاحب کا مطلع ہے ملاحظہ فرمائے چند چھیر عشق نے یوں کر دیا دنیا سے بیگانا مجھے عشق نے یوں کر دیا دنیا سے بیگانا مجھے میرا سایا بھی بڑی مشکل سے پہچانا مجھے میرا سایا بھی بڑی مشکل سے پہچانا مجھے اور کوئی نام پھر دل کو نہ بھایا امیر بھر اور کوئی نام پھر دل کو نہ بھایا امیر بھر کہہ دیا تھا اپنے ایک روز دیوانا مجھے کیا بات کیا بات کیا بات ہوش کی باتیں کہاں کرتا اگر یہ جانتا ہوش کی باتیں کہاں کرتا کرتا اگر یہ جانتا اس قدر مہنگا پڑے گا ہوش میں آنا بات امدہ بات بات امدہ بات آپ کی یہ بے روخی کس کام کی رہ جائے گی آپ کی یہ بے روخی کس کس کام کی رہ جائے گی آ گیا جس روز اپنے دل کو سمجھانا مجھے بہت اچھا ہے بہت امتہ ہے بہت امتہ ہے کیا بتاؤں میں تمہیں آسانیوں کی مشکلیں کیا بات ہے بہت امتہ بہت امتہ بہت امتہ بہت امتہ کیا بتاؤں میں تمہیں آسانیوں کی آسانیوں کی مشکلیں سیکڑوں غم دے گیا ایک غم کا ٹھکرانا بہت امتہ بہت امتہ بہت امتہ ہے بہت 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 شکریہ ایک غزل ملاحظہ ملاحظہ فرمائے آپ حصوصاً ہاں صاحب ہاں 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 ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میرا وانی آئی بہت امتہ ہے بھئی ٹھہری ٹھہری دیکھیں اب مجھا آپ کا بخل اور آپ کی کنجوسی پرداشت نہیں ہوگی جو میں غزل پڑھ رہا ہوں ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی ٹھہری ٹھہری سی طبیعت میں روانی آئی آج پھر یاد محبت کی کہانی آئی بہت امرت ہے بھئی دیکھا آج ٹھہری نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر نیند کو آنکھوں سے بچھڑتے دیکھا آج پھر یاد کوئی چوٹ پرانی آئی مدتوں بات چلا ان پہ ہمارا جاتو مدتوں بات چلا ان پہ ہمارا جاتو مدتوں بات ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بات ہمیں بات بنانی آئی مدتوں بات پشے ماں ہوا دریا ہم سے مدتوں بات پشے ماں ہوا دریا ہم سے مدتوں بات ہمیں پیاس چھپانی آئی مدتوں بات کھلی وسعت سہرا ہم پر مدتوں بات ہمیں خاک اڑانی آئی مدتوں بات میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بات میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بات ہمیں نیند سہانی آئی مدتوں بات میں اثر ہوا ماں کا چل مدتوں بات ہمیں نیند سہانی آئی اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی سامین حضرات اقبال اشر صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے دوہا کے سامین کی تعریف میں وہ بات کہی جو ہمارے لئے ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بھرکور زندگی کا ثبوت دیجئے اور اقبال اشر صاحب کو دوبارہ آپ اس انداز میں بلائیے کہ ان کو یہ احساس ہو جائے کہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہنا سنی ہوئی ہے آپ کی ایک غزل کے لئے دو تین شہروں کے لئے حکم ہے تعمیل حکم کے طور پر میں ارز کروں گا بعد میں نواز بھائی کا حکم ہے غزل کے چند شہر ملاحظہ فرمانے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے اسے بچائے کوئی کیسے ٹوٹ جانے سے وہ دل جو باز نہ آئے فریب کھانے سے پڑا ہے وقت تو لگتا ہے سہما سہما سہ وہ ایک چراغ جو بجھتا نہ تھا بجھانے سے اور یہ شیر ان بزرگوں کے حوالے سے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نبز حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرانے سے خدا کرے آپ کو میرا یہ شیر یاد رہ جائے نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت اکاف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت اکاف تاب کے بے وقت ڈوب جانے سے اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے یہ تھے جناب اغبال اشہر ہندوستان کی ترجمانی پورے عالم میں ایک خوبصورت آواز اور خوبصورت غزل کر رہی ہے اور آج اغبال اشہر کشمار انہی شہرہ میں ہوتا ہے جو مشاعرے کی شان اور زینت مانے جاتے ہیں ہم شکر گزار ہیں ان کے آئیے اس کے بعد ہم رخ کر رہے ہیں اسٹیج کی جانب سامین جہاں شاعری کے اندر اردو عدب کے اندر مشاعروں کے اندر مردوں کا حصہ ہوا کرتا ہے یا پھر بقول کہ ان کی اجارہ داری ہوا کرتی ہے لیکن سنف نازک کا بھی رول اردو کی بقا اور ترویج میں کوئی کم نہیں ہے سیکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں آج کے اس مشاعرے کے اندر جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا اس مشاعرے کا آغاز ایک ترانے سے ہوا ایک ایسے اردو کے ترانے سے ہوا کہ جس نے آج کے اس مشاعرے کو وقار بخشا آج اس وقت اب مشاعرہ اروج کی جانب گامزن ہے اور ہم اپنی اس میراج تک پہنچ چکے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس شاعرہ نے اس مشاعرے کا آغاز اردو ترانے سے کیا میں اسی شاعرہ کے دست اس کے حضور میں دست بستہ یہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ ایک بار پھر ہمارے اسٹیج پر ہمارے درمیان آئے اور اپنے کلام سے نوازیں اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کا استقبال فرمائیں مہترمہ شبینہ عدیب صاحبہ صدر مہترم شورا اکرام اور بہت ہی معتبر سماتے بھائی عزیز نبیل صاحب کے حکم مہترم پر میری حاضری غزل سے قبل ایک مطلع اور دو تین شیر سے اپنی شاعری کا آغاز کرتی ہوں کوشش کرتی ہوں ملحظہ کیجئے گا پیش کرتی ہوں جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے آپ کی بہت ساری تعلیوں کے لیے بہت بہت شکریہ لیکن میں جس شیر کے لیے میں چاہتے ہوں کہ آپ خصوصی توجہ فرمائیں وہ شیر میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی شریک ہوں اگر شیر سچا ہے تو آپ سب کی دعائیں مجھے ملیں ایک چھوٹی سی شاعرہ یہ شیر پڑھتی ہے دیکھیں سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس چھوٹی سی شاعرہ کو بے پناہ دعائیں دی اور اسی طرح سے نوازہ اپنے محبتوں سے بہت بہت شکریہ گزار ہوں میں پڑھتی ہوں آپ کے حق کی تعمیر پھر سے شیر آپ کی خدمت میں پڑھتی ہوں سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی پیاس کو عزاز یہ نہیں ملتا سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے اور یہ شیر بھی دیکھیں کہاں ہے آجا کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں کہاں ہے آجا کہ اب میں سکوں سے مر تو سکوں تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے تیرے بغیر میرا دم نہیں نکلتا ہے جو ہے نصیب میں وہ خم نہیں نکلتا ہے بہت بہت شکریہ فرمایشیں آتے ہی ہونے لگیں لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کے حق کی تعمیر کر سکوں دو تین سال کے بعد میری حاضری پھر ہوئی ہے آپ کے دیار میں اپنی مردی سے کچھ پڑھنا چاہتی ہوں اجازت چاہتی ہوں شریفوں غزل کے چند اشار آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں بیش کرتے دیکھیں ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتا نہیں ہے ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتا نہیں ہے کوئی بہت پیار کرنے والا جنہیں ابھی تک ملا نہیں ہے ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ شیر ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا میری نگاہوں سے دور مت جا سکون دل بن کے دل میں آ جا یہ کہہ رہی ہے ہر ایک دھڑکن تیرے پنا کچھ مزا نہیں ہے ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتا نہیں ہے اور یہ شیر جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ملاحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کہ چلی وہ آنڈھی کہ تنگا تنگا چلی وہ آنڈھی کہ تنگا تنگا بکھر گیا آشیاں کا لیکن چلی وہ آنڈھی کہ تنگا تنگا بکھر گیا اور میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں شیر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہوگا آج راجیو گاندی بمبئی گئے تھے تو راہل گاندی سوری بات کیجئے گا راہل گاندی بمبئی گئے آپ سیدھے سیدھے راہل گاندی کو ذہن میں رکھئے گا اور میرا یہ شیر سنیے گا کہ چلی وہ آنڈھی کہ تنگا تنگا بکھر گیا آشیاں کا لیکن جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ توفہ اٹھا نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چلی وہ آنڈھی کہ تنگا تنگا بکھر گیا آشیاں کا لیکن جو توڑ دے میرے حوصلوں کو ابھی وہ توفہ اٹھا نہیں ہے ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتا نہیں ہے اور ایک شیر بطور خاص آپ کی توجہ چاہتی ہیں آپ شرکت کریں شیر میں خصوصی توجہ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے شیر سنیے گا بطور خاص دیکھئے گا کہ ہر ایک شیر کا ہے کوئی خالق ہر ایک بشر امتی کسی کا ہر ایک شیر کا ہے کوئی خالق ہر ایک بشر امتی کسی کا نبی کا کوئی نبی نہیں ہے خدا کا کوئی خدا نہیں ہے خدا نہیں ہے ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتہ نہیں ہے اور میرا مزاج اور یہ شیر بھی ملحظہ کیجئے گا دیکھئے گا کہ کبھی تمہارے ستم کے آگے میری جبھی خم نہ ہو سکے گی کبھی تمہارے ستم کے آگے میری جبھی کم نہ ہو سکے گی خدا کے دربار کے علاقہ کہیں بھی یہ سر جھکا نہیں ہے تو ایک غزل میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت اچھی شاعری باقی مبارک بات کے آپ سبھی حضرات مستحق ہیں بہت اچھی شاعری سنی گئی اور سن رہے ہیں تو میں بھی کوشش دشار پڑھنا چاہتی ہوں مہتبہ شخصیات تشریف فرما ہے سنی گا غزل کا مطلع اجازت ایک بار آپ اپنے لئے تعلیہ بجا دیں کیونکہ واقعی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لئے نہیں مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کی محبتیں ہم سب کو مل رہی ہیں چند شیئر میں پڑھنا چاہتی ہوں دیکھے گا سنا ہے تو نے آج سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو میرے لکھے ہوئے سبھی خطوں کو بھی جلا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو میرے لکھے ہوئے سبھی خطوں کو بھی جلا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو آپ بھی یہ تیہ کر کے بیٹھیں کہ اپنی فرمائش اگر ہوگی تب ہی دار دیں گے ورنہ اسی طرح خاموشی سے سنتے رہیں گے تو میں چاہتے ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو مجھے آپ مجھے رہے میں پڑھ سکھوں لیکن چاہتے ہی اپنی ملکی سے کچھ پڑھنا تو مجھے اجازت دے دیں میں دو تین شیئر اس حضر کے پڑھنا چاہتے دیں کبھی تیرے ستم پہ بھی میری زبان اپنا کی مگر زمان کہیں اٹھا کبھی تیرے ستم پہ بھی میری زبان اپنا کی مگر زمان کہیں اٹھا کہ میرے صبر نے ہی تجھ کو خاک میں ملا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو کہ میرے صبر نے ہی تجھ کو خاک میں ملا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو اور یہ شیئر بھی بطور خاص دیکھیں ہمیشہ تم اڑاتے تھے مزاق ہر غریب کا یتیم بد نصیب کا ہمیشہ تم اڑاتے تھے مزاق ہر غریب کا یتیم بد نصیب کا کسی امیر نے تمہیں بھی بزم سے اٹھا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو کسی کسی امیر نے تمہیں بھی بزم سے اٹھا دیا خدا کرے یہ جھوٹ ہو اور سیاسی رہنماء نشان نشان الگ الگ سہی زمیر سب کے ایک ہیں سیاسی رہنماء کے نشان الگ الگ سہی زمیر سب کے ایک ہیں سنا ہے سب نے مل کے میرے شہر کو جلا دیا خدا کرے خدا کرے خدا کرے یہ جھوٹ ہو آئیے دیکھیں بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے نہیں ایسا ہے کہ کسی ایک کی فرمائش پوری ہوگی تو نام ناسب بات ہوگی آپ اپنی پسند میں وہ نظم جو اسے قبل آئی تھی تو میں پڑھ کر گئی تھی بہت سارے لوگوں کا حکم ہے میں چاہتی سیدھے سیدھے وہ نظم آپ کی خدمت میں پڑھوں اس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو آپ سب کی آواز شریک ہو مجھے اپنی محبتوں سے نواز میری امید میرا پیار میری آس رہو اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتی اس نظم میری امید میرا پیار میری آس رہو تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو میری امید میرا پیار میری آس رہو بند پیش کرتی مجھے ایسا محسوس ہو کہ آپ اس نظم کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں دادو تحسین سے نواز جس جس سی چاہ ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤگے جا جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤگے ایسی بیلوس محبت کو ترس جاؤگے ایسی بیلوس محبت کو ترس جاؤگے پھولے پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے عیدو کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو اور میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش ایش آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش ایش آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش بات ماں بی بی کی باندی ہوں بھرو سار رکھو فاطمہ بی بی کی پاندی ہوں بھرو سار رکھو میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھرو سار رکھو لاکھ دکھ درد ہو ہس ہس کے گزر کر لوں گی پیٹ پر پاندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی تُم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو اور تم اگر جاؤگے پردیس سجا کر سپنا تم اگر جاؤگے پردیس سجا کر سپنا اور جب آؤگے چمکا کے مقدر اپنا اور جب آؤگے چمکا کے مقدر اپنا میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی میری ظلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی سرخ جوڑے میں بھی بیوا سی نظر رہوں گی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ میں 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 پڑھتی ہوں آپ کا حکم کہ تم اگر جاؤگے پردیس سجا کر سپنا اور جب آوگے چمکا کے مقدر اپنا میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی میری ظلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی ہیرے اور موتی پہن کر بھی نہ سج پاؤں گی سرخ چھوڑے میں بھی بیوا سی نظر رہوں گی تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو اور درد فرقد غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی درد فرقد غم تنہائی نہ سہ پاؤں گی میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی میں اکیلی کسی صورت بھی نہ رہ پاؤں گی میرے دامن کے لیے باغ میں کانٹے نہ چنو تم نے جانے کی اگر تھانے لی دل میں تو سنو اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر پلا کر جانا میری میٹی کو بھی میٹی میں ملا کر جانا جسے آپ اپنے وطن میں چھوڑ کر آئے ہیں اس کی کہانی بیان کر رہی تھی شبی نادی بہرحل آئیے زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے تیرا خیال بھی تستہ دکھائی دیتا ہے اب میں جس شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں وہ برے سغیر ہی نہیں بلکہ بوری دنیا میں جہاں جہاں اردو میری مراد آپ کے محبوب شاعر جناب جوہر کانپونی سے زور دار تعلیم جا بسر بات اسلام علیکم حضرات یاد رکھا کیجئے بھائی یاد داشت بہت کمزور ہے آپ کی بہت خوبصورت مشارعہ چل رہا ہے گدشتہ برس پہلی بار میں اس مشارعہ میں حاضر ہوا تھا لیکن یقین جانئے کہ سال بھر تک اس مشارعہ کا نشہ میرے ذہن پر رہا اور میں یہ مشارعہ پچھلے سال کا جیسا ہوا میں بھول نہیں سکا آپ نے جتنی محبتیں دی اور شاید بھولنے والا یہ مشارعہ بھی نہیں ہے میں اس بار پھر آپ کی محبتوں کے حوالے ہوں بھائی آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ میں آپ کے درمیان ہوں کچھ شیر پیش کروں گا اچانک میری کچھ طبیعت گربل ہے تو شاید میں بھرپور طریقے سے آپ کی خدمت نہ کر سکھ لیکن آپ نے اگر حسلہ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ پوری مزدوری اپنی کروں اس کے لیے آپ کے تعلقیم ضرورت ہے مجھے میں کچھ سوچ کے اچھے شیر سناؤں گا بیچ بیچ میں بہت خراب شیر بھی سناؤں گا لیکن وہ بھی مشاعروں کا حصہ ہوتے ہیں شیر میں اس میں کوئی بات نہیں سنی یہاں شیر پیش کرتا ایک مطلب صرف پڑھتا پہلے کہ قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار کر قاتل بہت اچھی طرح آپ نے سنا مجھے کوئی شکایت نہیں اصل میں تھوڑا دم خود ہی بھٹک گیا وہاں سے یہاں تک آنے میں جب شبینہ نظر پہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ میرے پاس رہو تو اچانک میرے ذہن میں بہت سے لوگ شاید یہ اچھا ہے اس وقت جو میرے ذہن میں شیر آئے کہ مجھے یہاں سے پڑھنا پڑے گا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کے بعد اپنی باری تو وہ میں بھٹک گیا ماز یہاں تک آنے میں آپ کوئی قصور نہیں ہے تو پہلے وہ چند شیر اس کے بعد میں آگے کا سفر تیہ کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ دل دکھا کر آزما کر یا رلا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا رلا کر چھوڑنا ہم نے سیکھا ہی نہیں اپنا بنا کر چھوڑنا دل دکھا کر آزما کر یا بنا کر چھوڑنا شیر سمات فرمائی کہ تا کہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے ہم میں دوری ہو گئی ساتھ جب بھی چھوڑنا تو مسکرا کر چھوڑنا اور ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھڑنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحمد لگا کر چھوڑنا ہے طریقے اور بھی مجھ سے بچھرنے کے لیے کیا ضروری ہے کوئی تحمت لگا کر چھوڑنا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤنگا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤنگا میں کچھ نہ یاد آئے مجھے اتنی پلا کر چھوڑنا ہوش باقی رہ گئے تو جی نہیں پاؤنگا میں کچھ نہ یاد آئے مجھے اتنی پلا کر چھوڑنا شیر کی حفاظت کیجئے گا شیر آ رہا ہے کہ تیل کے بدلے ہمیں چاہے لہو دینا پڑے تیل کے بدلے ہمیں چاہے لہو دینا پڑے اپنی فطرت ہے چراغوں کو جلا کر چھوڑنا تیل کے بدلے ہمیں چاہے لہو دینا پڑے تیل کے بدلے ہمیں چاہے لہو دینا پڑے اپنی فطرت ہے چراغوں کو جلا کر چھوڑنا اور کفر ہے احساسے مایوسی تھکن ہے بزدلی کفر ہے احساسے مایوسی تھکن ہے بزدلی حوصلوں کی دور کو منزل پہ جا کر چھوڑنا کفر ہے احساسے مایوسی تھکن ہے بزدلی حوصلوں کی دور کو منزل پہ جا کر چھوڑنا اور لکھ دیا لکھ دیا جلتے گھروں کی آنچنے ہر سہن پر لکھ دیا جلتے گھروں کی ہاتھ نے ہر دین پر امن کے دشمن کمیٹی میں ملا کر چکے شاعری یہاں تک آگئی تو چار لائنیں جس کو میرا خیال ہے کہ ابھی چار گھنٹے بھی نہیں ہوئے یہیں قطر کی پیداوار ہے شام کو جب میں سو کے اٹھا اور میں نے ٹی وی پر منظر دیکھے بمبئی کا حال آپ نے دیکھا کہ آج بمبئی میں ہندوستان میں آج کا دن تاریخی دن ثابت ہوا جن لوگوں نے بمبئی کا منظر دیکھا ہو وہ سمجھ لیں گے اور اگر جن نے انہوں نے نہیں دیکھا وہ انہیں بتا دیں گے میں زیادہ تمہید میں نہیں جانا چاہتا شیر پڑھنا چاہتا ہوں سماتھ فرمائیے ارس کیا ہے کہ ظلم کی آنڈھی کو ٹھوکر سے اڑا کر آ گیا ظلم کی آنڈھی کو ٹھوکر سے اڑا کر آ گیا سارے منصوبوں کو مٹی میں ملا کر آ گیا ظلم کی آنڈھی کو ٹھوکر سے اڑا کر آ گیا سارے منصوبوں کو مٹی میں ملا کر آ گیا اور یہ خبر دلی سے آئی ایک سیاسی جادوگر بمبئی کے شیر کو بکری بنا کر آ گیا ظلم کی آنڈھی کو ٹھوکر سے اڑا کر آ گیا ظلم کی آنڈھی کو ٹھوکر سے اڑا کر آ گیا سارے منصوبوں کو مٹی میں ملا کر آ گیا یہ خبر دلی سے آئی ایک سیاسی جادوگر بمبئی کے شیر کو بکری بنا کر آ گیا یہ خبر یہ خبر دلی سے آئی بمبئی کے شیر کو بکری بنا کر آ گیا بات وہاں تک پہنچی تو پھر چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثق کیسا کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثق کیسا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب تھاکر کون ہے کھولے ساتھ کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثق کیسا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب اور آپ کی آنکھوں میں چونے لگا کھٹے کی طرح کیا یہ کرکڑ بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب کھیل کے ساتھ یہ نفرت یہ تاثق پہتا کھیل تو امن کی پہچان ہے تھاکر صاحب آپ کی آنکھوں میں چونے لگا کھٹے کی طرح کیا یہ کرکڑ بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب کیا یہ کرکڑ بھی مسلمان ہے تھاکر صاحب دلوں میں جرنہ ہوتا عزم ہوتا حوصلہ ہوتا دلوں میں جرنہ ہوتا عزم ہوتا حوصلہ ہوتا زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا دلوں میں جرنہ ہوتا عزم ہوتا حوصلہ ہوتا زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے تو اب بھی ساری دنیا میں ہمارا دب دبا ہوتا اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں فلو میں جر نہ ہوتا عظم ہوتا حوصلہ ہوتا زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بڑھتے ہیں تو ابھی ساری دنیا میں ہمارا دب دبا ہوتا ہے تو ابھی ساری دنیا میں ہمارا دب دبا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ بہت خصورت فضا بنا دی آپ نے بھائی مدیم مہیر صاحب عزیز نبیل صاحب اور دیگر حضرات خالد داد صاحب اور خاص طور پر شوگلے صاحب عظیم بھائی آپ سب سے اجازت چاہوں گا چار لائنے پڑھنے کی بمبئی کا ذکر چل رہا تھا میں کوئی تنہید نہیں بھائی کروں گا اس کے علاوہ صرف چار مصرے پڑھتا ہوں منظر آپ تلاش کریں اور تاریخ آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کہنے کی کوشش کیے کس تاریخ کا یہ واقعہ ہے کس ڈیٹھ کا قصہ ہے میں صرف شیر پڑھتا ہوں کہ ایسی سازش کہ کانپ اٹھا سنسار ایسی سازش کہ کانپ اٹھا سنسار ظلم کو حادثہ بنایا گیا پوچھئے ایسی سازش کے کانپ اٹھا سنسار ظلم کو حادثہ بنایا گیا ایک انسان کو مارنے کے لیے سہکڑوں کا لہوب آئے یہ شیر میں نے دھیرے سے پڑھ دیا تو آپ نے دات بھی دھیرے سے دھی لی کیا یہ ایسی دات دینے والا شیر تھا یہ انصاف نہیں کیا آپ بڑھا یہ قسم آپ یقین جانیے کہ میں کتنی مصیبتوں میں شیر پڑھ رہا ہوں آپ کو شاید یقین نہ ہو لیکن میں واقعی بہت پریشانی میں مفتلا ہوں اندر سے لیکن پھر بھی میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ کہیں سے آپ کو یہ نہ لگے کہ جوہر کانپوری کہیں سے کمزور ہے تو یہ میں کوشش دھیرے سے پڑھوں گا کوشش سے زور لگاؤں گا لیکن آپ کو داد اسی توانائی سے دے تب بات دیں بہت اچھے جوہر بھائی یہ شیر دنیا کہ ایسی سازش کے کانپ اٹھا سنسار ظلم کو حادثہ بنایا گیا ایک انسان کو مارنے کے لیے سیکڑوں کا لہوب آیا گیا ایک انسان کو مارنے کے لیے سیکڑوں کا لہوب آیا گیا آج پھر یہ خبر میں نے دے جی ٹی وی پر کہ کراچی میں کچھ ہوا شیر پیش کرتا ہوں کہ کوئی مذہب نہیں کہتا ستم ہو بے قصوروں پر کوئی مذہب نہیں کہتا ستم ہو بے قصوروں پر جنو میں پھر یہ کیوں انسانوں میں شیطان لہتے کوئی مذہب نہیں کہتا ستم ہو بے قصوروں پر جنو میں پھر یہ کیوں انسانوں میں شیطان رہتے ہیں اور خدا کے واسطے بم پھیکنے والے کو سمجھاؤ کراچی ہو کہ دلی ہر جگہ انسان رہتے ہیں کوئی مذہب نہیں کہتا ستم ہو بے قصوروں پر جنو میں پھر یہ کیوں انسانوں میں شیطان رہتے ہیں خدا کے واسطے بم پھیکنے والوں کو سمجھاؤ جنو کراچی ہو کہ دلی ہر جگہ انسان جاتے ہیں اب میں بیٹھا باتا ہے تو ایک میرے پاس ایک پرچہ ہے اس میں ایک فرمائش ہے مردوں سے فرمائش ہے کمی کرتے ہیں لوگ درہل ان کا شکریہ جنو نے مجھ سے فرمائش کی میں چاہتا ہوں میں اب ایک نے تو فرمائش کی اس کی فرمائش پوری نہیں کروں ایسا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ فرمائش پوری کروں بہت پرانا شیر ہے میرا بہت پرانا جب کوئی پر اٹیک ہوا اس کے بعد امریکی فوجیں آئیں اور امریکی فوجوں نے اپنے قدم حاجمہ لی عرب کی پاک سرزمین پر آج تک ہے میرے خیالیں بھی دی تو میں نے اس وقت شیر کہا جو میرا کرب تھا ایک شاعر کا یا اہل ایمان کا جو بھی میرا کرب تھا وہ میں نے اس شیر میں کہا میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں سماد فرمائش ہے اگر میں نے بات سچے کہی ہو تو کسی شک کی خاموشی نہیں ہونی چاہیئے سب میرے ساتھ جھلیں آپ کے داد میری بات کی تائید ہوگی اس کیا ہے کہ اجالوں سے نکل کر کون آتا ہے اندھیروں میں اجالوں سے نکل کر کون آتا ہے اندھیروں میں اگر خوشیاں میسر ہوں تو غم اچھے نہیں لگتے اجالوں سے نکل کر کون آتا ہے اندھیروں میں اگر خوشیاں میسر ہوں تو غم اچھے نہیں لگتے اور جہاں اللہ کے محبوب نے رکھی دی پیشانی مہاں ناپاک فوجوں کے قدم اچھے نہیں لگتے عظیم بھائی ایک قطعے کیلئے حکم دے رہے ہیں تو ان کے حکم کی تعمیل اس کے بعد ابراہیم بھائی ہیں انہوں نے ایک نظم کیلئے مجھے حکم دیا ہے میں نظم پڑھوں گا تو پہلے وہ عظیم بھائی یہ حکم کی تعمیل کر دوں حرص کیا ہے کہ منتظر زیدی تجھے اہلِ محبت کا سلام منتظر زیدی تجھے اہلِ محبت کا سلام حمت و عظم کی تحقیر بڑھا دی تُو نے اور مار کر جوتا بھری بزمِ مردِ دماء ایک مغرور کی اوقات بتا دی تُو نے مار کر جوتا بھری بزمِ مردِ دماء منتظر زیدی تجھے اہلِ محبت کا سلام حمت و عظم کی تحقیر بڑھا دی تُو نے مار کر جوتا بھری بزمِ مردِ دماء ایک مغرور کی اوقات بتا دی تُو نے ایک مغرور کی اوقات فقیری میں بھی میں ہوں شان والا فقیری میں بھی میں ہوں شان والا تیری عظمت بھی زلت لگ رہی ہے فقیری میں بھی میں ہوں شان والا میرے جوتے کی قیمت لگ رہی ہے میرے جوتے کی قیمت لگ رہی ہے ایک غزل میں آپ پڑھنا چاہتا تھا خاص طور پر میں سوچ کیا جائے غزل میں سنانگا ابھی تک میں نے پڑھئی نہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ غزل اس کے بعد میں نظر یہ غزل میرے پسند کی غزل ہے بہت بڑھا سن لیجئے گا نظر کے لئے ایک ماحول بنا دیجئے گا اور شیر اچھو ہو تب ہی دات دیجئے گا شیر اچھا نہ ہو تو بالکل دات کی ضرورت نہیں ہے چلیے گا مقلہ یہوں پیش کیا ہے کہ خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے حمدم سمجھ لیتے ہیں خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے حمدم سمجھ لیتے ہیں اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے ہیں خوشی کہتے ہیں کس کو اے میرے حمدم سمجھ لیتے ہیں اگر تم دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھ لیتے کبھی بہنیں نہیں دیتے انہیں ہم پاک آنکھوں سے کبھی بہنیں نہیں دیتے انہیں ہم پاک آنکھوں سے اگر ماں باپ کے آنسو کو ہم زمزم سمجھ لیتے کبھی بہنیں نہیں دیتے انہیں ہم پاک آنکھوں سے اگر ماں باپ کے آنسو کو ہم زمزم سمجھ لیتے مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں بنتی مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں بنتی اگر پہلے ہی ٹھوکر کا اشارہ ہم سمجھیں مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں مسلسل ٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں بنتی یہ سب شیر اس لئے سنا رہا ہوں کہ بیس ہزار کے مجمع میں دو سو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف خالص شہری سننا چاہتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جوہر کانپوری خالص شورت نہیں بیچتا شہری بیچتا مسلطہ ایٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں بنتی مسلطہ ایٹھوکریں تقدیر کا حصہ نہیں بنتی اگر پہلے ہی تھوکر کا اشارہ ہم سمجھ لیتے اور ہماری فتحیابی ہار میں تبدیل ہو جاتی ہماری فتحیابی ہار میں تبدیل ہو جاتی جو ہم دشمن کی طاقت کو ذرا بھی کم سمجھ لیتے ہیں ہماری فتحیابی ہار میں تبدیل ہو جاتی جو ہم دشمن کی طاقت کو ذرا بھی کم سمجھ لیتے ہیں شیر کی حفاظت کیجئے گا اور بالکل ستہ شیر کہ میرے گھر سے کھلانا بھی نہیں نکلا کوئی ورنہ میرے گھر سے کھلانا بھی نہیں نکلا کوئی ورنہ تلاشی لینے والے تو اسی کو بم سمجھ لیتے ہیں میرے گھر سے کھلانا بھی نہیں نکلا کوئی ورنہ تلاشی لینے والے تو اسی کو بم سمجھ لیتے ہیں آئیے وہ نظم سنا کر اجازت نظم کا عنوان ہے اہل سیاست کے خطاب سماتھ فرمائیے نظم یاد شروع ہوتی ہے کہ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہے جو سچا رہنما ہے اس کی میں تازیم کرتا ہے اب یہاں سے نظم سمجھ لیتے ہیں سماتھ فرمائیے گا پورا منظر نامہ آپ کے سامنے جہور کانپوری کی یہ نظم کہ تاثق کو بڑھاوہ دینے والے رہبروں بولو تاثق کو بڑھاوہ دینے والے رہبروں بولو تمہارا فرد کیا ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو ضرورت ہے اجالوں کی اندھیرہ کر دیا تم نے کہ لفظہ رہنمائی کو بھی گندہ کر دیا تم نے تجارت کر کے لاشوں کی محل تعمیر کرتے ہو غریبوں کے لہو سے زندگی میں رنگ بھرتے ہو یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے یہ کمزور آدمی کیا جانور گھبرائے گا تم سے جیو گے جب تلک شیطان بھی شرمائے گا تم سے غریبوں کے نگر میں ایک ایک لائن پر آپ کی خصوصی توجہ ہونی چاہیے غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے میرے ساتھ چلیئے تو مد آئے گا خاموشی سے یہ نظم سنیں گو تو یہ نظم نہیں چل سکتی آگئی ایک ایک مصرے میں پوری بات شکریہ گئی یہ سمات فرمائی غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے تمہارے بازووں میں حسن لب پر جام ہوتا ہے تمہارے ہی اشاروں پر چمن میں آگ لگتی ہے تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے تمہارے ہی اشاروں پر چمن میں آگ لگتی ہے تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے تمہیں ہندو سے ہمدردی نہ مطلب ہے مسلحہ سے وفا کا درس گیتہ سے لیا تم نے نہ قرآن سے مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو یہاں دیروہرن کے نام پر جھگلے کر آتے ہو چلائے دندلی قانون انسانوں کی بستی میں گرے ہیں مندروں مسجد تمہاری سرپرستی میں میں شائر ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا تمہیں غددار لکھا ہے تمہیں غددار لکھوں میں شائر ہوں میں شائر ہوں جو دیکھوں گا وہی ہر بار لکھوں گا تمہیں غددار لکھا ہے تمہیں غددار لکھوں گا کیا بات تاثق کو بڑھاوہ دینے والے رہبروں بولو ضمیروں سرف کے سودا گرو اپنی زباہ کھولو شیر سنیے گا یہاں سے نظر شدی کہ یہ ایسا نظر کا کہ سیاست اس وطن میں اس قدر گندی نہ تھی پہلے سیاست اس وطن میں اس قدر گندی نہ تھی پہلے ردائے مادرے ہندوستہ میلی نہ تھی پہلے مگر پہلے سیاست میں لپنگے بھی نہ آئے تھے گلی کے چور چکے جیب کترے بھی نہ آئے تھے مگر پہلے سیاست میں لپنگے بھی نہ آئے تھے گلی کے چور چکے جیب کترے بھی نہ آئے تھے شریف انسا جو ہوتا تھا پہلتا تھا وہی کتر جو باعثت ہوا کرتا تھا بنتا تھا وہی لیڈر مگر اب تو شریف انسا جیس گنجائی بہت کم ہے سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے مگر اب تو شریف انتہ کی گنجائیت بہت کم ہے سیاست میں وہی آتا ہے جس کے ہاتھ میں بم ہے تاسک کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو ضمیروں ضرف کے سودا کرو اپنی زباں کھولو میرے اشار سے تکلیف تو کوئی نہیں پہنچی میرے اشار سے تکلیف تو کوئی نہیں پہنچی تمہارے سل پہ کوئی چھوٹ تو کاری نہیں پہنچی اگر تکلیف پہنچی ہے تو پھر خود کو بدل دالو تاسک کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو ضمیروں ضرف کے سودا کرو اپنی زباں کھولو میرے اشار سے تکلیف تو کوئی نہیں پہنچی تمہارے دل پہ کوئی چھوٹ تو کاری نہیں پہنچی اگر تکلیف پہنچی ہے تو پھر خود کو بدل دالو پریشانی کے اُلژھن کے نہ پیشانی پہ بل ڈالو ذرا بھی دل میں غیرت ہے تو میری بات کو مانو کرو توبہ دکھا بازی سے اپنا فرض پہچانو اگر تم لوگوں نے اپنی مزاج اپنا نہیں بدلا اگر فطرت نہیں بدلی اگر لہجہ نہیں بدلا تو میں آواز دوں گا ملک کی جنتہ کو پھر ایک بار کروں گا پھر تین سوئی ہوئی اقام کو بیدار تمہارے گندے ذہنوں میں ہے کیا سب کو سراؤں گا تمہاری کیا حقیقت ہے یہ لوگوں کو بتاؤں گا خلافت ظلم لڑنے کا سبق دوں گا دمانے کو کہوں گا ہر دبے کچھ لے ہوگا جس سر اٹھا لے کو پھر اشفاق اور بھگت کو جذبے پیٹار دے دوں گا کھراؤنے چھین کے بچوں کو پھر تلوار دے دوں گا پھر تینوں حضرات آپ سے ایک وعدہ کہ جہور کانپوری اور انجے سے شبیش اور آکام بار بار بلائیں گے اور آپ کو سنوائیں گے ایک دو بینٹ کی محضرت آپ سے چاہتا ہوں کہ آج کا یہ شاندار مشاہرہ قطر کی اردو تاریخ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہے اور یہ ممکن ہوا ہے آپ جیسے بازوک اور بادف سامین کی وجہ سے آپ نے آپ لوگوں نے اردو کی لاج رکھی ہے ایک شہر آپ لوگوں کے نام میں بدل کر پڑھ رہا ہوں کل میں نے شورہ ادرا سے کہا تھا کہ چونکہ میں شاعر نہیں ہوں اس لئے مجھے بدلنے کا حق ہے اردو کے مجاہد ہو یہی پہچان ہے تمہاری اردو کے مجاہد ہو یہی پہچان ہے تمہاری جہاں سے بھی گزرتے ہو سلی کا چھوڑ جاتے ہو آج ہمارے اس مشاہرے میں ہماری سفیر نے آنا تھا ان کا فلائٹ ساڑھے دس بجے لینڈ ہونا تھا جو ہماری بدکسمتی کے دو گھنٹے لیٹ لینڈ ہو ابھی ساڑھے بارہ بجے مجھے میسیج آیا اب وہ وی آئی پی آرائیول میں ان کو پروٹوکول سے گزرنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ مشاہرے کے تسلسل میں ہم کوئی اور دیر لگا دیں وہ میرا ایکین مانے کہ وہ وردو دوست ہیں وہ بھی محبانے وردو ہیں ان کا ایک میسیج ہے میں آپ کو سناوں گا کیونکہ گجستہ سال ان کے قطر آنے سے پہلے ہم نے مشاہرہ کیا تھا اور انہوں نے دیلی سے ایک میسیج بھیجاتا ہے لیکن ابھی انہوں نے میسیج جو ہمارے سوینر میں بھی چھپا ہے i am happy to learn that an Urdu مشاہرہ is being organised by the Anjuman Mohibane Urdu in Qatar as part of the celebration of the 61st Republic Day of India this event has been organised annually by the Anjuman and attended attracted the best talent from India to the مشاہرہ enthralling the vast audience in Qatar who enjoy Urdu poetry Urdu is known to be one of the sweetest languages of India اللہ حافظ موسیقی موسیقی مہترم سامین حضرات جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مہترم عاصف آزمی ہمارے جو معاملے خصوصی ہیں ہندوستان میں ان کو آنا تھا لیکن کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں آسکے اور انجمن نے یہ کوشش کی تھی کہ اس موقع پر ان کو ایک مومنٹ اور ایک احزاز سے ہم نوازیں اور وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ راغی قریشی صاحب کے ہاتھوں وہ ایوارڈ ہم ڈاکٹر گوھر رضا صاحب کو دلوائیں تاکہ یہ ایوارڈ دوہ قطر کے سامین کی طرف سے آپ حضرات کی طرف سے انجمائن کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ایوارڈ جناب عاصف آزمی تک پہنچا رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کتنی دھیر ساری تالیاں گون جائیں کہ ہندوستان میں عاصف آزمی ان کو سن سکے موزی سامین کچھ وقفے جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھیں خالید دادخان صاحب بھی کتنا آپ کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ یہ سووینئر جس کا عجرہ ابھی معزز مہمانان کے ہاتھوں سے کیا گیا اس کی ایک ایک کوپی توفتن آپ کے لئے حاضر ہے باہر کتاب رکھی ہوئی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مشاعرہ خط ہو جانے کے بعد آپ کو دی جائے گی اس لئے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہے وہ ہاتھ جو آپ نے تالیوں کے لئے اٹھا رکھے ہیں اسے بلند ہی رکھئے کیونکہ اب جو شاعر آپ کے سامنے تشریف لارہے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ہماری اردو شاعری کی عبرو تصور کیے جاتے ہیں بلکہ ایک ایسا نام جن کی صحبتوں سے ہم جیسے اردو کے طالب علموں نے مسند شاعری کو چھوائے ایسا ہی ایک نام آپ سب کا محبوب جانا پہچانا نام جو کہتے ہیں کہ نجاگے ہیں نہیں سوئے ہوئے ہیں نجاگے ہیں نہیں سوئے ہوئے ہیں الہی ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں ہمیں آنسور اولا کر کیا کروگے ہمیں آنسور اولا کر کیا کروگے شب فرقت میں خون روئے ہوئے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب دیکھیں ویسے تو دو ہزار دس کا فروری ہے لیکن میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ دو ہزار دس کا سب سے بڑا مشاعرہ انجمن محبان اردو قطر کا مشاعرہ ہے مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ اس پورے مشاعرے میں آپ نے جتنے اخلاص جتنے سلیقے کے ساتھ مشاعرہ سنا اس سمجھ سے کوئی بھی ایک بات ایسی نہیں آئی کہ جسے آج کی اس تاریخی رات میں کوئی دھبا شمار کیا جا سکے ایسا بہت کم ہوتا ہے میں چوگلے صاحب کو ان کے رفقہ کو عزیز نبیل صاحب کو ندیم ماہر صاحب کو کمال صاحب کو خالد دادخان صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور قاسم امام صاحب نے کہا تھا کہ خدا کرے کہ عظیم عباس صاحب عظیم عباس عظیم ہو جائیں تو شاید ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ شاعر ہو جائیں والکل سلام دیکھیں وہ شاعر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو مجھے معلوم نہیں لیکن اتنی بات بڑی ذمہ داری سے بتاتا ہوں کہ جب سے مشاعرہ ہو رہا ہے ان کے جتنے فون موبائل پر آ رہے ہیں وہ کسی کو ریسیو نہیں کر رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ سخن فہم ہو چکے ہیں شاعر ہونے میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا دیتا جائے آئیے میں یہاں سے بغیر کسی تمہید کے بات شروع کرتا ہوں کچھ مجھے حکم دیا گیا ہے مختلف فرمائشیں ہیں لیکن میں کچھ نئی غزلیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جستا جستا کہیں کچھ شیر ایسے آ سکتے ہیں کہ جو آپ کے سنے ہوئے ہو یا جو میں نے پہلی بار سنائے کہ اس کی ایڑی پر بط چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پر بط چوٹی لگتی ہے اب دوسرے مصرے پر قطر زندہ ہو جائے کہ اس کی ایڑی پر بط چوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چوٹی لگتی ہے جیتے رہی ہے میرا ایک مطلع ہے کہ حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے حال دل سب سے چھپانے میں مزہ آتا ہے آپ پوچھیں تو بتانے میں مزہ آتا ہے اور اس بات پر بھی آپ کو استقبال کہ آپ نے ہر طرح کی شائری پر داتی ایسا نہیں کہ کوئی مخصوص لہجہ آپ نے مقرر کر لیا ہو تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس کی ایڑی پر بط چوٹی لگتی ہے اس کی ایڑی پر بط چوٹی لگتی ہے ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے اور فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے قدوہ شکریہ مجھے اپنے چار تازہ مصرے یاد آئے عرض کرتا ہوں کہ جو خود گل ہوں انہیں گلدان کی خوشبو سے کیا لینا راگر قریشی صاحب کہ جو خود گل ہوں جو خود گل ہوں انہیں گلدان کی خوشبو سے کیا لینا کسی کے شاہی دستر خان کی خوشبو سے کیا لینا اب دو مصروں پہ تیار رہیے گا کہ جو خود گل ہوں انہیں گلدان کی خوشبو سے کیا لینا کسی کے شاہی دستر خان کی خوشبو سے کیا لینا کسی کے شاہی دستر خان کی خوشبو سے کیا لینا یہ روٹی کی ہی ایک خوشبو کو بس خوشبو سمجھتے ہیں غریبوں کو میاں لعبان کی خوشبو سے کیا لینا یہ روٹی کی ہی ایک خوشبو کو بس خوشبو سمجھتے ہیں غریبوں کو میاں لعبان کی خوشبو سے کیا لینا غریبوں کو میاں لعبان کی خوشبو سے کیا لینا ایک شیر اور سناتا ہوں ایک بار ایک صحافی نے ایک صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملسیرت مبارکہ کے بارے میں تو میں نے اس کو تھوڑا سا نظم کرنے کی کوشش کے مجھے یاد آیا کہ غریبوں کو میاں لعبان کی خوشبو سے کیا لینا شیر ارض کرتا ہوں ملہدہ فرمائیں دیکھیں چوکلیت صاحب کے مفلسی کا چراغ مفلسی کا چراغ روشن تھا مفلسی کا چراغ روشن تھا زندگی کٹ گئی اجالے میں زندگی کٹ گئی اجالے میں زندگی کٹ گئی اجالے میں ایک مطلب پھر ارض کرتا ہوں کہ بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا بجھتے ہوئے دیئے پہ ہوا نے اثر کیا ہوا نے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا مانے دعائیں کی تو دوانے اثر کیا چار مصرے اور سناتا ہوں کہ دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے اور میرے دوستو اب دو مصروں میں ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں ایک ایک لفظ میں عظیم بھائی شیر دیکھیں کہ دھوپ کو سایا زمین کو آسمہ کرتی ہے ماں ہاتھ رکھ کر میرے سر پر سائبہ کرتی ہے ماں میری خواہش میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں میری خواہش اور میری زد اس کے قدموں پر نسار ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں آہ مجھے اپنا ایک شیر اور یاد آیا مطلع ملاحظہ فرمالے پھر میں شیر ارز کرتا ہوں کہ ہاں کی گنجائش نہ ہو تو پھر بھی ہاں کرتی ہے ماں مطلع برائے مطلع شیر ارز کرنا چاہتا ہوں کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں دیکھیں پہلے مسئلے میں اگر ایسا ریسپونس آ جائے تو پھر دوسرا پڑھنے کی ضرورتی کیا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں اور میں حسن چوگلے صاحب ندیم ماہر اور عزیز نبیل کو یہ مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندوستان سے اگر صدارت اور مہمان خصوصی کے طور پر بھی کسی کو مدعو کرتے ہیں تو سیاسی شخصیات کو نہیں عدبی شخصیات کو جو عدب کے گورنر ہیں انہیں بلاتے ہیں یہ بھی بات قابر مبارک بات ہے میں اسی سٹیج سے یہ شیر ارض کرتا ہوں عدب اور سیاست کا فاصلہ کہ خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں دیکھیں خالی سب شیر کہ خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجاتا رہتا ہوں میرا ایک مطلع ہے کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے سنگھ صاحب کہ رنج دے کے آخر کیوں مسکرا نہیں دیتے تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے تم سزا تو دیتے ہو حوصلہ نہیں دیتے اور موسموں کی سازش سے پیڑ پھل تو دیتے ہیں نفرتوں کے پھل لیکن زائقہ نہیں دیتے یہ محبت کی محفل ہے کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں مجھے معاف کریں مجھے دو تین شیر یاد آگئے بپیندر سنگھ صاحب بیٹھے ہیں برابر میں عظیم عباس صاحب بیٹھے ہیں چوگلے صاحب بیٹھے ہیں ادھر اور بہت سارے ایسے غیر مسلم حضرات بیٹھے ہیں جو اردو کی محبت میں غزل کی محبت میں ہندوستان کی محبت میں یہاں آئے ہیں جی میں ارد کرتا ہوں دیکھیں میں یہ شیر سناتا ہوں کہ دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں ایک سے ہیں اب یہ دو مصرے ارد کرتا ہوں کہ یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں یہ عظیم بھائی آپ اور آپ کی سنگھ صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یعنی دیپک جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں یعنی سارے عشق کے مارے ایک سے ہیں کہ دریاں ہوں میں دریاں ہوں میں بھید بھاو کو کیا جانوں دریاں ہوں میں بھید بھاو کو بھید بھاو کو کیا جانوں میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں اور جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے جس کے دل میں تو ہے مولا اس کے لیے مندر مسجد اور گردوارے ایک سے ہیں تو عرض کرنا تھا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں میں نے جس شیر کے لیے ذہمت دیتی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ماں کے پاؤں سے جنت چھوٹی لگتی ہے کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں شیر دیکھیں کہ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں یہاں میسیس چوگلے تشریف رکھتی ہے شیر عرض کرتا ہوں کہ جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں ایک مطلع یاد آیا کہ گرم اس رشتے کے سائے سرد اس رشتے کی دھوب گرم اس رشتے کے سائے سرد اس رشتے کی دھوب ماں کو آتا ہے پسینہ دیکھ کر بیٹے کی دھوب ماں کو آتا ہے پسینہ دیکھ کر بیٹے کی دھوب اور دھیان رکھنا جل نہ جائیں تیرے گملے کے گلاب دھیان رکھنا جل نہ جائیں تیرے گملے کے گلاب تیرے آنگن میں اتر رہے اگر پیسے کی دھوب تیرے آنگن میں اتر آئے اگر پیسے کی دھوپ اور گوھر صاحب شیر ملحظہ فرمائے کہ تیرے آنگن میں اتر آئے اگر پیسے کی دھوپ کہ آئینے میں قید تو کر لو کے سورج کو مگر آئینے میں قید تو کر لو کے سورج کو مگر آپ سے دیکھی نہ جائے گی پھر آئینے کی دھوپ آپ سے دیکھی نہ جائے گی پھر آئینے کی دھوپ اور میں نے دی جس کو بلندی کی دعائیں رات دن میں نے دی جس کو بلندی کی دعائیں رات دن اب وہی دیوار روکے گی میرے حصے کی دھو آئیے ایک مطلع اور ارد کرتا ہوں اللہ نے اس مطلع کو بڑی مقبولیت دی ہوا خلاف چلی تو چراغ خوب جلا خوب جلا خدا بھی ہونے کے کیا کیا ثبوت دیتا ہے اور چراغ بن کے تو جلنے کو جلتا رہتا ہوں چراغ بن کے تو جلنے کو جلتا رہتا ہوں ہوا خلاف نہ ہو تو مزہ نہیں آتا قدل کا مطلع ارد کر رہا تھا ملاحظہ فرمائے ایک سماجی کرب ایک معاشرے کا کرب شیر ارد کرتا ہوں شیر یوں کہا میں نے کہ خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے دوسرے مصرے پہ ایسا لگے کہ واقعی خوبصورت مشارہ اپنے اختتام کی طرف ہے کہ خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوٹا کرنا پڑتا ہے خود کو کتنا چھوٹا کرنا پڑتا ہے بیٹے سے سمجھوٹا کرنا پڑتا ہے اور جب اولادیں نالا اکھو جاتی ہیں جب اولادیں نالا اکھو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے جب اولادیں نالا اکھو جاتی ہیں اپنے اوپر غصہ کرنا پڑتا ہے اور سچائی کو اپنانا آسان نہیں دنیا بھر سے جھگڑا کرنا پڑتا ہے اور ہنس کر اپنے چہرے کی ہر سلوٹ پر ہنس کر اپنے چہرے کی ہر سلوٹ پر شیشے کو شرمندہ کرنا پڑتا ہے ایک مطلعہ بلکل نہیں غزل کا اور دو تین شعر اور ایک مطلعہ اور دو شیرون ارز کرتا ہوں کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو اب دوسرے مسئلے پہ پھر دعا چاہوں گا دیکھیں نبیل تھا ندین بھائی کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو مہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتہ نہ ہو ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں تجھے مجھ سے شکوے ہزار ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلانا حضرت یہ بڑی دشواری ہے کہ جو شیر ذرا دھیمے سے ہلکے سے پڑھا جائے تو آپ کی بیٹری بھی ویسی ہو جاتی ہے کہ ہوں عجب طرح کی شکایتیں ہوں عجب طرح کی عنایتیں تجھے مجھ سے شکوے ہزار ہوں مجھے تجھ سے کوئی گلا نہ ہو اور میں اپنی زندگی کا ایک شیر پڑھتا ہوں میں نے ایک دعا کی ہے کہ وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو کوئی ایسا شیر بھی دے خدا کوئی ایسا شیر بھی دے خدا جو تیری عطا ہو تیری عطا کوئی ایسا شیر بھی دے خدا جو تیری عطا ہو تیری عطا کبھی جیسا میں نے کہا نہ ہو کبھی جیسا میں نے سنا نہ ہو کوئی ایسا شیر بھی دے خدا جو تیری عطا ہو تیری عطا کبھی جیسا میں نے کہا نہ ہو کبھی جیسا میں نے سنا نہ ہو اور ان دو شیروں میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے وہاں کیسے کوئی دیا جلے جہاں دور تک بھی ہوا نہ ہو انہیں حال دل نہ سنائیے جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو جنہیں درد دل کا پتا نہ ہو کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہے کہ نہ دیئے کا ہے نہ ہوا کا ہے یہاں جو ابھی کچھ ہے خدا کا ہے یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو جو بجھانا ہو شیر ارز کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا ہو یوں کہا ہے کہ میں مریض عشق ہوں چار اگر تو ہے درد عشق سے بے خبر دوسرا مصرہ کہ میں مریض عشق ہوں چار اگر تو ہے درد عشق سے بے خبر یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو یہ تڑپ ہی یہ تڑپ ہی اس کا علاج ہے یہ تڑپ نہ ہو تو شفا نہ ہو ایک غزل کا ایک مطلع دو تین شیر دیکھیں یوں کہا میں نے کہ ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں ذرا سا دم اگر ہو حوصلوں میں چلی آتی ہے چلی آتی ہے منزل ٹھوک رو میں اور شیرز کہتاؤں کے سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آسوں میں لیکن میں تو شیر سنا کے یہ چھوڑ دوں گا لیکن یہ کہ یہ آپ پہ ایک ملکہ ایک الزام آ جائے گا شیر کا جو تقادہ تھا پورا نہیں کیا آپ نے اطلاع کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ سمندر میں یہ ندیاں ڈوپتی ہیں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں سمندر ڈوپتا ہے آنسووں میں اور دیئے کی لونیں ایسی بدعا کی دیئے کی لونیں ایسی بدعا کی ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں ہوا بکھری پڑی ہے راستوں میں اور مسلسل بادلوں سے اتنی بارش مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں مسلسل بادلوں سے اتنی بارش کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں اور یہاں سے غزل کا لہجہ ذرا سا بدلتا ہے اور تین شعر ارز کرتا ہوں کہ کوئی روتا ہے شاید بادلوں میں کہ بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں بلا لکھے ہوئے خط بھیجتے تھے مزہ آتا تھا ایسی رنجشوں میں اور تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر تمہارے ہاتھ کا سویٹر پہن کر بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں اور یہ غزل کا شعر کہ بڑی گرمی تھی پچھلی سردیوں میں کہ تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے تیرے تیور بدل کر دیکھنے سے دراریں پڑ گئی ہیں آئینوں میں دراریں پڑ گئی ہیں حضرات انجمن انجمن محبان اردو قطر کے کارناموں کی فیرست طویل بھی ہے اور خوبصورت بھی اور آج کا یہ مشاعرہ آپ کی موجودگی اور محتبر شورا کی شرکت سے یقیناً ایک ایسا تاریخی اضافہ ہے اس انجمن کے کاموں میں آپ کہنے کے اجازت دیں بس ایک دو منٹ ہم اور آپ کا لینا چاہتے ہیں اس کے بعد صدر مشاعرہ کی غزر پر اس مشاعرے کا اختتام ہوگا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انجمن کے وہ رفقہ جنہوں نے قدم قدم پر اس مشاعرے کو کامیاب بنانے اور اردو زبان و عضب کو فروغ دینے میں نمائن رول ادا کیا ہے یقیناً انہیں حسن چوگلے صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی سرپرستی حاصل ہے لیکن آپ سب کی شرکت اور آپ جیسے بازوق سامعین کی شمولیت جو ہے اس مشاعرے کو بابکار بناتی ہے میں بڑے عدب و احتراب کے ساتھ ان اشار کے ساتھ کے رقصے میں تیز کرو ساس کی لے تیز کرو سوے میکانہ سفیرانِ حرم آتے ہیں ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روچن تیری منظر کی طرف میرے قدم آتے ہیں میری آپ سے موضوانہ گزارش ہے کہ صدر مشاعرہ کی تقریر آپ سن چکے ہیں ان کی غزل سے بھی استفادہ کریں تھوڑی دیر بیٹھیں اس کے بعد یقیناً اس مشاعرے کا خوشگوار اختتام ہوگا وہ سائنسنا جس سے چاند کی شہادت مانگی جاتی ہے اور وہ شاعر و عدیب جس سے حقوق انسانی کی حفاظت طلب کی جاتی ہے آپ اور ہمارے درمیان نے زوردار سالیوں سے احترام کریں استقبال کریں صدر مشاعرہ آپ عالی جناب ڈاکٹر گوھر رضا صاحب کا یہ تو اچھا ہوا کہ اس طرف میں نے دیکھ لیا ورنہ کہتے ہی جاتا کیونکہ میں ادھر دیکھ رہا تھا کہ صدر مشاعرہ دوستو رات بہت ہو چکی ہے اور میں پوری طرح سے باخبر ہوں کہ آپ کو بھی اپنے گھروں کو کچھ کرنا ہے آپ نے مجھے اتنی عزت دی اوپر بیٹھایا یہ میرا فرض تھا کہ میں نیچے آؤں ویسے بھی سماج میں بڑی دوریاں اور نابرابری ہے اگر تھوڑی سی برابری کر لی جائے تو میں اپنے خوش قسمت سمجھوں گا جلیان والا باغ کبھی تو سورگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک کبھی تو سورگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک یہ کیسی سرزمین ہے یہ کون لوگ تھے یہاں جو زندگی کی بازیوں کو جیتنے کی چاہ میں لٹا رہے تھے بے جھجک لہو کی سب اشرفی لٹا رہے تھے بے جھجک لہو کی سب اشرفیاں یہاں لہو لہو کے رنگ میں آیا تھا کس طرح نہ سبز تھا نہ کیسری نہ تھا سلیب کا نشان نہ رام نام تھا یہاں نہ تھی خدا کی رحمتیں نہ جنتوں کی چاہ تھی نہ دوزخوں کا خوف تھا نہ سورگ ان کی منزلیں نہ نرک کا سوال تھا نہ سورگ ان کی منزلیں نہ نرک کا سوال تھا مسیح و گوتم و رسول کرشن کوئی بھی نہیں کہ جس کے نام جان پی کے مست ہو گئے وہ سب یہ کونسی شراب تھی کہ جس کا یہ سرور تھا یہ کونسی شراب تھی کہ جس کا یہ سرور تھا یہ کس طرح کی مستیوں میں اس قدر غرور تھا انہیں یقین تھا کہ ان کے دم سے ہی بہار ہے یہ کہہ رہے تھے ہم سے ہی بہار پر نکھا رہے انہیں قبول کیوں نہیں یہ غیر کی حکومتیں یہ کیا ہوا کہ یک بیک سب خموش ہو گئے یہاں پہ اوس کیوں پڑی یہ دھول دب گئی ہے کیوں وہ جس سے پھول کھل اٹھے تھے زخم بھر گیا ہے کیوں مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ پھر یہیں اسی مقام سے اٹھے گا ہشر جی اٹھیں گے سارے نرم خواب پھر برابری کا سب جنو سمٹ کے پھر سے آئے گا برابری کا سب جنو سمٹ کے پھر سے آئے گا بکھیر دے گی زندگی کی ہیر اپنی ظلف کو یہیں سے اٹھے گی صدا کہ خود پہ تو یقین کر یہیں سے اٹھے گی صدا کہ خود پہ تو یقین کر یہیں سے ظلم کی کڑی پہ پہلوار آئے گا یہیں سے ظلم کی کڑی پہ دوستو آپ لوگ تین چار دن سے لگتار ڈراما دیکھ رہے ہیں ایک غزل کے چند شیر انہیں جنون کسی بزم میں امان نہ رہے کوئی رہے نہ رہے بزم میں کشان نہ رہے انہیں جنون کہ ہر شام شام غم ہو جائے ہمیں یہ فکر کہ دل شام سے بجھا نہ رہے انہیں جنون کہ دنیا سہم سہم کے جیئے ہمیں یہ فکر کہ کوئی سزا جزا نہ رہے انہیں جنون کہ کوئی بھی سر بلند نہ ہو ہمیں یہ فکر کوئی سر جھکا چھکا نہ رہے انہیں جنون کے ہر شہر نظر آتش ہو ہمیں یہ فکر نشیمن سجا سجا سرہے انہیں جنون کے دل پاش پاش ہو جائیں ہمیں یہ فکر کوئی زخم بے دوا نہ رہے انہیں جنون کے روشن خیال کوئی نہ ہو ہمیں یہ فکر کے اب دور جاہلا نہ رہے انہیں جنون ان کے رشتوں کو توڑ ڈالیں سب ہمیں یہ فکر کہ کوئی خفا خفا نہ اور آخری نظر دوستو ایک دور گزرا ہے اس میں کمی آئی تھی اور پھر تیزی آگئی ہے ہندوستان میں جب ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور نفرت کی باتیں ہو رہی اس زمانے کی جو بھی نظمیں تھیں رام مندر ہو یا بابری مسجد پہ لکھی ہوئی نظم ہو ان میں وہی ساری امیجریز تھی وہی ساری تشبیحات تھی جو اس وقت کا دور دے رہا تھا میں نے بینگلور کے ایک مشاعرے میں ان میں سے کچھ نظمیں سنائیں تو مشاعرے کے بعد ایک بچہ نوجوان آیا میں اب تک ساڑھے چار بجے تک صرف آپ کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سائنٹسٹ ہیں یہ اس طرح کی نظمیں آپ کیوں لکھتے ہیں کچھ اچھی نظمیں نہیں لکھ سکتے کچھ اچھی شاعری نہیں کر سکتے کچھ ذلفوں کی بات ہو کچھ آنکھوں کی بات ہو کھلتے ہوئے پھولوں کی دھلتے ہوئے سورج کی بات ہو اس کو تو جواب دے دیا کیونکہ زبان حسمت چکتائی اور سادت ازنمنٹو سے سیکھی تھی لیکن دل کو بات لگ گئی اور یہ نظم کہی اور سب سے پہلے اسی کو ہی لکھ کر کے بھیجی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پربت پہ ایک نظم لکھوں میں چاہتا ہوں کہ پربت پہ ایک نظم لکھوں ایک ایسی نظم جو پہلے کبھی لکھی نہ گئی میں چاہتا ہوں کہ جھرنوں کا باکپن لکھ دوں میں چاہتا ہوں کہ لہروں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر انہیں الفاظ کا بدن دے دوں یہ چاہتا ہوں کہ کاغذ پہ کالے لفظوں سے کروں میں سبت کسی شام کا تمام سہر دھنک کے رنگ سے کھیلوں لکھوں کے قدرت نے میرے قلم کے لئے ہی رچے ہیں راز یہ سب میں چاہتا ہوں کسی شام بیٹھوں فرصت سے وہ شام ایسی ہو جس پر گماہ ہو صبح کا میں تیری ظلفوں کی آنکھوں کی تیرے ہوتوں کی میں تیری ظلفوں کی آنکھوں کی تیرے ہوتوں کی تیرے بدن کی تیرے پیرہن کی بات کروں کوئی خیال نہ ہو بس خیال ہو تیرا کوئی خیال نہ ہو بس خیال ہو تیرا تیرے خیال میں بھیگی ہوئی ہو ساری فضا میں چاہتا ہوں کہ سردی کی ایک صبح ہو میری بیاز میرے پاس ہوں خلوہ قلم میرے قریب ہو برگت کا پیر جو مجھ سے زمانہ پہلی یہ سرگوشیوں میں کہتا تھا بچا کے رکھنا یہ امید اور یہ بھولاپن وہ ساری راز کی باتیں میں ہو بہو لکھتوں میں چاہتا ہوں کہ کوہرے کی ایک چادر ہو میں اپنی آنکھوں میں آسو لیے وہاں جاؤں جہاں پہ چھوڑ کے آیا تھا اپنے بچپن کو قلم کی نوک سے میں پھر انہیں تلاش کروں جو رشتے چھوڑ گئے اور کبھی نہ لوٹیں گے میں ننے ہاتھوں سے پودے لگاؤں پھولوں کے بہار آئے تو سب بات دوں زمانے میں میں ننے ہاتھوں سے پودے لگاؤں پھولوں کے بہار آئے تو سب بات دوں زمانے میں میں چاہتا ہوں مگر فرصت سخن تو ملے میں چاہتا ہوں مگر فرصت سخن تو ملے میں چاہتا ہوں مگر تیرہ شاہ میں غم تو ڈھلے یہ آگ و خون کی بارش یہ آنسوں کی جھڑی قدم قدم پہ یہ نفرت کا سر بلند چنوں حقیقتیں کے جو بکھری ہیں میرے چاروں طرف حقیقتیں کے جو بکھری ہیں میرے چاروں طرف کہیں عراق اور کہیں پاکستان اور کہیں بمبئی حقیقتیں کے جو بکھری ہیں میرے چاروں طرف یہ چار روز کی محلت تو دے مجھے ہم دم کہیں تو شمہ جلے کہیں تو شمہ جلے اور کہے کہ فرصت ہے لکھو وہ نظم جو پہلے کبھی لکھی 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 لکھو وہ نظم جو پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر گوہر رضا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سرد رات یہ آوار کی یہ نین کا بوجھ یہ سرد رات یہ آوار کی یہ نین کا بوجھ ہم اپنے شہر میں ہوتے تو گھر گئے ہوتے گھر جانے کا وقت آپ کا آگیا ہے لیکن مجھے اس تاریخی اور خوبصورت مشاعرے کو آخیر میں یہ کہنا کہ یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے میرا دل گوارہ نہیں کر رہا اس سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے آئندہ ہم پھر جمع ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح ہنجمن محبانِ قطر ہند وردو کی دعوت پر میں آپ کو شکر گزار ہوں خاص طور پر اور آخیر میں جاتے جاتے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لائے تھینکیو خدا لائے دل واقف کتے ہیں انشاءاللہ ملے پھر马 کے فوا ب wollten اگر سیکھانے بود موسیقی موسیقی موسیقی